ساورکر پر نیتا جی سبحان چندر بوس کے پرپوتی نے رندی پھڑا سے کہا ساورکر سے نہ جوڑے نیتا جی کا نام مہین ساورکر اور آزادی والی ٹپنی پر رندی پھڑا ہو رہے ہے ٹرول پچھلے سال جب ساورکر کا ٹیزر ریلیز ہوا تب بھی سے لے کر بیبات ہوا تھا ٹیزر میں ساورکر کو بھگستنگ خودی رام بوس اور نیتا جی سبحان چندر بوس جیسے کرانتی کاریوں کی پرنٹ نہ بتائے گیا تھا کئی سوشل میڈیا یوزر نے فیکٹ سے چھے چھاڑ کرنے کا روپ لگات ہوئے فلم اور رندی پھڑا کو سوشل میڈیا پر ٹرول کیا تھا مہین رندی پھڑا کی فلم ساورکر کا ٹریلر منگربار کو جنتا کے سامنے آیا حالکہ یہ ٹریلر ریلیز کے ساتھ ہی ساورکر کے لیے پنگو کے دروازے بھی کھل گئے ہیں پچھلی سال جب فلم کا ٹیزر آیا تھا تب بھی اس پر کافی بھی بات ہوا تھا اب بھارت یہ ساتھ انترتہ سنگرام کو آگے بڑھانے والے بڑے ناموں میں سے ایک نیتہ جی سبحاش چندر بوس کے پرپوتے چندر کمار بوس نے ساورکر فلم کو لے کر ایک پوسٹ لکھی ہے ساتھ انترتہ ویر ساورکر کے ٹریلر میں رندی پھڑا کا نبھایا ساورکر کا کردار اس دور کی کئی چرچت ہستیوں سے ملتا نظر آ رہا ہے ایک سین میں ان کے سامنے جو کردار نظر آ رہا ہے وہ اس کا گیٹ اپ نیتہ جی سبحاش چندر بوس جیسا ہے ٹریلر میں ساورکر انہیں کہہ رہے ہیں کہ جرمنی اور جاپان کے آدھونک ہتیاروں کے ساتھ انگریز اوپر حملہ کیجئے سین کا مطلب یہ ہے کہ ساورکر نے نیتہ جی کو جرمنی جاپان کے ہتیاروں کے ساتھ برٹش سینہ پر حملے کی سلا دی تھی اب نیتہ جی سبحاش چندر بوس کے پرپوتی چندر کمار بوس نے سوشل میڈیا پر ساورکر رندی پھڑا کو ٹیک کرتے ہوئے پوسٹ لکھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر انہوں نے لکھا رندی پھڑا ساورکر آپ کی فلم میکنگ کی تعریف کرتا ہوں لیکن صحیح ویکتتو درشانہ بہت ضروری ہے کرپیا نیتہ جی سبحاش چندر بوس کا نام ساورکر کے ساتھ جوڑنے سے بچے نیتہ جی ایک سیکولر سب کو ساتھ لے کر چلنے والے لیڈر تھے اور دیش بھکتوں کے دیش بھکت تھے مئیز داران رندی پھڑا کا ایک بیان بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آزادی کی لڑائی نبی سال چلی یہ لڑائی صرف کچھ ہی لوگوں نے لڑی تھی باقی سب تو ستہ کے بھوکے تھے گاندی جی اگر اپنی اہنس آبادی سوچ پر آڑے نہیں رہتے تو بھارت پیتیس سال پہلے ہی آزاد ہو جاتا ان کے اس بیان کو لے کر بھی اب وہ سوشل میڈیا یوزرز کے نشانے پر آ گئے ہیں ساور کر جیل میں تھے اور رہائی کے لیے مافیاں مانگتے ہوئے عمر بھر انگریزوں کا آگیا کاری سیوک بنے رہنے کا وعدہ کر رہے تھے ان کی چلتی تو وہ رہا ہو کر انگریزوں کی سیوہ کرتے نہیں چلی اس پر دیویش یاد افتام کے ایک سوشل میڈیا یوزر نے دعویٰ کرتے ہوئے لکھا دیش آزاد ہوا انیس سو سنتالس میں پہلے ہوا انیس سو بارہ گاندھی ساؤ تفریقہ سے باپس آئے انیس سو پندرہ میں کچھ بھی چل رہا ہے ہڈا گانچا مار لیا ہے سنگتی کا اثر ہو گیا ہے اس پر ایک یوزر لکھتے ہیں مہاتمہ گاندھی بھارت ہی انیس سو پندرہ میں آئے ہیں انہوں نے اپنا پہلا ستے گرے چمپارن میں کیا تھا انیس سو سترہ میں رندیب ہڈا کہہ رہے ہیں کہ پہتیس سال پہلے یعنی انیس سو بارہ میں دیش آزاد ہو جاتا اب جنتا خود ہی اندازہ لگا لے بی جے پی کی اتحاس کاروں کی مور کھتا کا ڈاکٹر آدش نام کی یوزر نے رکھا یہ جس کا بھی کریئر ڈاوہ ڈول ہوتا ہے اس کا آئی کیو کنگنا لیول تک پہنچ جاتا ہے رندیب ہڈا کے اس بیان پر جنتا کی ان ریاکشنز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیر آئیکن پرس کریں تاکہ دیش دنیا سے جڑی تمام بار الخبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں